الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی حسن توفیق سے اس کی مدد سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی یہ چھتیسی مجلس ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے خضد و کرم سے ان مجالیس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اللہ تعالی ان مجالیس کو ان سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ذریعہ نجات بنائے اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنائیں گزشتہ مجلس میں سن نبری دس میں ہونے والے دو غمناک اور اندومناک واقعے کا بیان ہوا تھا آپ کے بڑے حمایت اور مدد کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی اور پھر چند ہی دن کے بعد آپ کی شریف حیات وفادار و وفاشعار غم بسار و مددگار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہوئی تھی اور ان دولوں واقعات کے پیش آنے کے بعد مشرقین کی طرف سے عیزہ رسانی اور تکلیف پہنچانے کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا لیکن حق جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اُبارتا ہے جون جون دن گزرتے جا رہے تھے ایسے ویسے اسلام کی کشش بڑھتی جا رہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی دعوت کا دنکہ بجنے لگ رہا تھا صرف مکہ میں اتنی تکلیفیں تھی لیکن دین اسلام مکہ کے باہر تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے امتحان کا دور آتا ہے تکلیفوں کا زمانہ گزرتا ہے لیکن جب استقامت اختیار کی جاتی ہے ڈٹ کر دین کے اوپر آدمی جم جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مدد آتی ہے سیرت کے ان واقعات میں ہمارے لئے رہتی دنیا تک بہترین اسباق اور دروس تھے ایک طرف تو مکہ میں یہ ناسازگار اور ناموافق حالات ہیں مسلمانوں کو یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف تکلیفیں دی جا رہی تھی لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود لاکھ تدبیروں کے باوجود اسلام کی دعوت رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی بالآخر انہوں نے ایک اور نئی تدبیر اختیار کی جو بھی کوئی آدھری باہر سے مکہ میں آئے اس کے کان بھرے جائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ورغلایا جائے پہلے اس کو اتنی باتیں کہی جائے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ان سے بچ کر رہنا اور ہر آنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی پوری کوششیں کی جا رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام عجیب ہے وَمَكَرُوا مَكَرَوَّا اسلام کے دشمن بھی مکاریاں کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ہر تدبیر کا توڑ ہے وہ جتنا دبانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی تدبیروں سے اسلام کو پھیلاتے ہیں چنانچہ مکہ میں کوئی بھی آدمی باہر سے آتا مکہ چونکہ اس زمانے میں بھی ایک مرکز تھا بلکہ اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے تمام بسکیوں کا وہ سردار ہے تو لوگ اس زمانے میں بھی وہاں آتے تھے بیت اللہ کی وجہ سے تجارت کے لئے اور مختلف مقاصد کے لئے تو ایسے جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں یہ ایسے ویسے آدمی ہے اب انسان کی فطرت ایسی ہے انسان کو جس کام سے روکا جائے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ چاہتا دیکھے تو صحیح ہے گیا چنانچہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی حضرت قفیل ابن عمر دوسی قبیل دوس سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبیل آئے وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے یہ بڑے شریف بھی آدمی تھے بہت بڑے اپنے زمانے کے نامور شاعر بھی تھے مالدار بھی بہت تھے مہمان نواز بھی تھے اپنے قمیلے کے بڑے سردار بھی تھے اور بہت سمجھ گوج رکھنے والے اقلمن انسان تھے وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے قریش کے لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت ہو دیں گے کیونکہ دعوت کی ایک ایسی فضا دی کہ کوئی آدمی اس سے بچتا نہیں تھا جو بھی آتا تھا اس کے کان میں اسلام بھی دعوت پہنچتی تھی ایسا ہی نظام بنایا گیا تھا اس نے قریش کے کچھ کافروں و مشریکوں نے تو فیلک نے ہمارے دوسری سے باقیدہ خصوصی ملاقات کی اور ملاقات کر کے سمجھایا کہ تم ہمارے شہر میں آئے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک شخص ہے ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بہت پریشانی میں ڈال دیا ہماری جماعت کو منتشیر کر دیا ہے ہمارا شرازہ بھی خیر دیا ہے لیکن ان کی بات میں جادو جیسا اثر ہے جو سنتا ہے مانی لیتا ہے ان کی وجہ سے خاندان میں بھوٹ پڑ گئی باپ بیٹے الگ ہو گئے سوہر اور بیوی بھی جدائی ہو گئی بھائی بھائی میں دشمنی ہو گئی اس لیے درہا ان سے بچ کر رہنا ہمیں اندیش آئے کہ کہیں تمہارے قبیلے تک بھی یہ خوٹ نہ پہنچ جا تو فیلنگ نامر دوسی نے جب یہ باتیں سنی تو اس کا اثر پڑا اور خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اتنا سمجھاتے رہے کہ میری سمجھ میں بھی ان کی بات آگئی اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کسی طرح بھی ان کی بات میں نہیں سنوں گا یہاں تک کہ جب صبح میں وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روح لیل ہو کہ بھول سے بھی کان میں آواز نہ جا گئی اور حرام پاک میں وہ آگئے جب وہ حرام میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ سے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو فیل کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کسی طرح بھی ان کا کلام سنائے اس لئے وہ تو کان میں روح ڈال کر آئے تھے سننے کا بالکل ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی قرآن مجید کی آواز وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ان کے کان اوپر بھی پہنچے اور یہ حضرات اس زمانے کے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ پوری جیسے یہ قرآن کی آواز سوری دونے بورا اچھا کلام لگا ہم لوگ تو عجمی ہے جو عربی پڑھتے ہیں وہ بھی جیسا سمجھنا چاہے ویسا نہیں سمجھ سکتے لیکن ان کی تو یہ فطری اور مادری زبان ہے اور یہ خود شائد کلام بنانے والے اس لئے کلام کے اتھار چڑھاؤ کو اس کے معانی اور مضامی ان کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے لیکن یہ آواز کھاننے پڑی تو بہت اچھی لگی لیکن وہ بات کیا جائی کہ مشرقین نے کہی تھی کہ ان کا کلام مت سننا بہت جادی جیسا اثر ہے ان کی کہا میں نے اپنے دل میں کہا کہ تیری ماں تجھ کو روئے کیا ان لوگوں کی باتوں میں آگیا میں ایک شاہر انسان میں کوئی ایسا ویسا آدمی ہوں کتنی سمجھ بوجھ رکھنے والا باشو اور انسان اور کیا اچھا ہے کیا برا ہے مجھے اس کی تمیز ہے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اچھا اور دورے کھنے اتنا بے عقب چھوٹے بچے لیے سا آدمی ہوں کہ کسی کی بات میں آ جاؤں میں تو اتنا سمجھدار آدمی ہوں کوئی بھی کلام سنوں گا تو اس میں پہلے تمیز کروں گا کہ اچھا ہے صحیح ہے غلط ہے کیا ہے اس لیے مجھے ان کی بات سننے میں کیا حرق سننے تو تو میں دیکھتا ہوں کسی بات میں اگر ان کی بات اچھی ہوئی تو قبول کروں گا اس لیے کہ میرے اندر صلاحیت ہے اچھے بلے کو پہچان لیں اور اگر بری ہوئی تو چھوٹوں گا چنانچہ وہ وہی کھڑے کھڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے رہے آپ تو نماز میں پڑ رہے ہیں یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کی اور آپ اپنے گھر کی درد جانے لگے تو فیلی اکرم رد وہ سی بھی پیچھے پیچھے چل پڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے وہ بھی ساتھ میں گھر چلے گئے اور جا کر پوری بات بتا دی کہ آپ کے قوم کے لوگوں نے مجھے ایسا ایسا چڑھایا تھا ایسے الٹی باتیں بتائی تھی میں نے یہ ارادہ کر دیا تھا کہ آپ کی بات نہیں سنوں گا کان میں دیکھو روح ڈال کیا ہے لیکن میں نے آپ کا کلام سنا تو مجھے تھا آپ کی بات بہت اچھی لگی آپ کا دین کیا ہے آپ کی کیا دعوت ہے ذرا پیش کیجئے اور بعض روایتوں میں کہ پہلے انہوں نے جا کر کہا کہ میں بڑا شائع ہوں پہلے آپ میرا کلام سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو پہلے انہوں نے کچھ اپنے اشعار سنائے آپ علیہ السلام نے سنے سننے کے بعد بھی فرمایا کہ آپ میری سنو میں نے تمہاری سن لینا اب تم میری سنو مجھے تھا ٹھیک ہے سنائیے تو پھر آپ علیہ السلام نے حوظ بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس سنائی ایک روایت کے مطابق یہ سننے کے بعد ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر دی راقیہ بھی آگئے ہیں لیکن یہاں اس سے کیا معلوم ہوا ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں دعوت کا ایسا معقول تھا کہ جو بھی آتا نیا آدمی اس دعوت کو سنے بغیر نہیں جاتا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کے خلاف اگر لوگ سازش کرے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرے تو اس سے زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے لوگ زیادہ اسلام کے قریب آتے ہیں آج کل اسلاموں خوبیہ چل رہا ہے پوری دنیا میں اسلام سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے خوف دلایا جا رہا ہے لیکن جتنا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا لوگ زیادہ اسلام کا سرچ کر رہے ہیں اس کو زیادہ سٹیڈی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور بلاخر اللہ تعالی علی اسلام کی دولت سے نواز رہے ہیں تیسری بات یہ معلوم ہی کہ جب انہوں نے اپنی بات سنانے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے بھی ان کی بات سنی تو معلوم ہوا کسی اپنی ہی سنانے کی نہیں ہوتی ہے بہت سے مرتبہ دعوت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ سامنے والے کی بات سنی جائے یہاں بھائی کم سناو کیا ہے اس لیے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بولنے والے جو آج کل کی زبان میں سکولر کا ہو یا انہیں سپیکر کا ہو جو بھی کہنا ہو یہ سپیکر نہیں بولنے والے سپیکر تو ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اگر ان کے سامنے جا کے ہم اپنا بیان شروع کر دیں تو اس پر ان کو بس نہیں ہوتا ہے تو پہلے ان کو سنانے دو کہ صلی اللہ ہم نے تمہاری سن لے اب ہماری سنان تو اس کے بعد پھر اپنی بات سنائی جائے چنانچہ وہ کو اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے قبیلے میں چلے جاؤں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے قبیلے دوست جو آپ کا قبیلہ ہے وہاں جاؤں وہاں کے لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے جس دن ایمان قبول کیا اسی دن دعائی بنا دیا کہ قبول کر ایک خود نماز پڑھتے رہو ایک خود عبالت کرتے رہو اتنا ہی نہیں اب جا کے دوسرے لوگوں کو بتاؤ یہ مزاج تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں جا کر دعوت تو دوں گا لیکن لوگ مجھے سچا کیسے مانیں گے کچھ علامت ایسی آپ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے کوئی ایسی نشانی ملے جس کو دیکھ کر قبیلے کے لوگ میری بات سچی مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کہ اللہ ان کے لئے کوئی نشانی مقرر فرمانے حضور کی دعا اللہ نے قبول فرمائی انہوں نے جو فرماتے ہیں کہ جب نے وہاں سے نکلا اور اپنے قبیلے کے قریب پہنچا تو جس دن میں اپنے قبیلے میں داخل ہوا رات کا وقت تھا موصلہ دھار بارش کی اندھیا ہی اندھیری رات تھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور میں ایک اونچی جگہ سے نیچے اُدھر رہا تھا جہاں قبیلہ آباد تھا جس وقت میں اُدھر رہا تھا تو اللہ تعالی نے میری بیشانی پر ایک عجیب روشنی ظاہر فرمائی جس کو آج کر آپ ٹورش کہہ سکتے ہیں جس کی روشنی سب کو نظر آنے لگی اور ان کو بھی اس روشنی کے آگے نظر آنے لگا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہاں میرے جسم میں اس طرح کی کوئی روشنی نکلی تو لوگ شاید یہ سمجھیں گے یہ تو کوئی عیب ہے اور یہ ہمارا دین چھوڑ دیا اس لئے ان کے اندر عیب پیدا ہو گیا اس لئے انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہاں نہیں کسی اور جگہ یہ روشنی ظاہر ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول برمائی چنانچہ ان کی ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اس کو لے کر چل رہے اس کوڑے کے کنارے پر وہ روشنی منتقل ہو گئی اب اس زمانے میں روشنی کا کوئی تصور نہیں تھا بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن کوڑے میں روشنی ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے علامت مقرر فرمائی گئی یہ لے کر وہ اپنے قبیلے میں پہنچے جیسے ہی وہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو ان کی ملاقات اپنے والد صاحب سے ہوئی جو بہت مڑھے ہو چکے تھے ایمان دیکھو اب ایمانی حرارت کیسی تھی اور ایمانی غیرت کیسی تھی جیسے ہی باپ سے ملاقات ہوئی سب سے پہلے کہ ابباجان آپ مجھ سے دور رہی ہو آپ کا مجھ سے اور میرا اب سب کوئی تعلق نہیں یہ ایمانی غیرت تھی باپ تو بڑا حیران گوا کہ میرے پیارے بیٹھے کیا ہو گیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو جواب مولان نے فوراں کہا میں تو مسلمان ہو گیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کی باپ نے کہا بیٹھے جو تیرہ دیں وہی بیرہ دیں میں بھی اسلام قبول کرتا ایسا نہیں چلے گا پہلے جاؤ غسل کر گیا پاک کپڑے پہن کر آؤ پھر میرے پاس آؤ تاکہ میں آپ کو وہ باتیں سکھا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی اتلا جو گئے غسل کر کے واپس آئے انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام کی جو بنیائی دعوت ہے وہ پیش کی مسلمان ہو گئے آتے ہی اببہ اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد دوسری ملاقات زوجہ بیوی سے ہوئی بیوی کوئی فوراں وہی جمعہ کہا کہ مجھ سے دور ہٹ تیرا مجھ سے اور میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں اب بیوی کو کوئی سوہر سفر سے آکے یہ بات کہے تو ظاہر ہے بیوی تو بہت حیران ہوئی میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے سرطاج آپ کو کیا ہو گیا کس وہ میرے سے مجھ سے کیا غلطی ہوئی میں اسلام لے آیا میرے اور تمہارے درمیان اسلام نے جدائی ڈال دیتا کافرہ ہو میں مسلمان ہو ہمارے درمیان اب کوئی جوڑ نہیں بیوی بیوی وفادار تھی یہ سن کر کہا کہ میرا بھی وہی دین جو آپ کا دین ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا نہیں ابھی نہیں پہلے جاؤ تم پھلا ایک بھت ہے اس کے پیچھے والی جگہ پر جاؤ وہاں جا کے غسل کر کے آؤ پاک کپڑ پہن کر آؤ یہ اس قبیلے کا بڑا بھت تھا چنانچہ انہوں نے غسل کر کے آئی اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی دعوت اس نے بھی قبول کر لی وہ بھی مسلمان ہو گئی اب نمبر آیا قبیلے والوں کا قبیلے کے لوگوں کو وہ دعوت دینے لگے لیکن قبیلے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اپنی زندگی میں مست رہے فسکو فجور میں لگے لگے اوراں کامیابی ملی تھی اب بابی اسلام میں آگئے بیوی بھی آگئی لیکن آپ جو قبیلے میں جا رہے تھے کوئی ماننی رہا ہے کبھی امتحان ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی کوئی نیا کام لے کر دین کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو بوراں لوگ قبول کرتے ہیں تھوڑے دن کو تھنڈے ہو جاتے ہیں قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں اپنے فسکو فجور میں اور اپنی بدمستیوں میں لگے رہے ہیں چند لوگ اسلام لائے ہیں تھوڑے مدد محنت کی لیکن لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں پریشان ہوئے ہیں پھر آئے مکہ مکرم چند ساتھیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کالگزاری سنائی کہ قبیلے میں جا کر اس طرح معاملہ ہوا ہے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں آپ دعا فرما دیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے جب دعا کی درخواست کی تو آپ قبلہ رخ ہو گئے اور اپنے ہاتھ اٹھا لی جو لوگ موجود تھے وہ ڈر گئے قبیلے دوست گیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بد دعا کریں گے وہ اتنے ٹائم سے ایمان نہیں لارہے ہیں لیکن رحمت دعا لہم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لئے دو دعا دی ایک دعا تو کی ہدایت تھی اللہم مہدی دوستا یہ اللہ قبیلے دوست کے لوگوں کو ہدایت دے اور دوسری دعا کی ہوا اتی بھی ہی اور انہوں سب کو یہاں لیا تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے دوست کے لوگوں کے لئے دعا فرمائی پھر حضرت تفیل ایک نے امر سے فرمایا کہ واپس جاؤ اپنی پانکو اور انہیں دعوت دو اور نرمی سے کام لینا یعنی ایسا نہیں کہ میں نے دعا کی تو جاتے یہ سب اور انہوں نے قبول کر لیں واپس جا کے دعوت دو اب تمہاری دعوت کی تاثیر ہوگی اثر ہوگا دعوت و دعا دونوں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت تفیل کو کہا کہ اب جا کر دعوت دو لیکن دعوت میں نرمی سے کام لینا جل بازی بھی نہیں سختی بھی نہیں چنانچہ ہوگئے اور اپنی قوم کو دعوت دوبارہ دینا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی یہاں تک کے چند سالوں کے بعد ابھی فوراں نہیں حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے بدر وحد یہاں تک کی خندق ہو گئے اس کے بعد یہ قبیر دوز کے ستر قبائل ستر خاندان آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر غزہ خیبر کے موقع پر اور جس وقت آپ ابھی ابھی خیبر سے فارق ہوئے تھے فتح ہوئی تھی یہودیوں کے مقابلے مال غنیمت بھی بہت ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غنیمت کے مال میں سامل فرمایا ان کو بھی دیا یہ تھا حضرت طفیل ابن عمر دوزی اور ان کے قبیلے کے اسلام کا واقعہ سن اجری دس میں اجتدان پیش آیا تھا اور آخری ہوتے ہوتے ہجرت کے پانچے سال گزر گئے یہ لمبا عرصہ گزرا لیکن اسلام کی دعوت باہر بھی چلے اس کے بعد ایک اور صحابی ہے جو بڑے مشہور صحابی ہے حضرت ابو عزر غفاری وہ صرف تعلیم میں ان کو غفاری بنا دیتے ہیں اور صحابہ کے نام بھی صحیح پڑھنا ایک مشکل کام ہے اب تو خضائر عمل بھی تھوڑی آسان ہو رہی ہے کہ ایرہ بیرہ لگا گیا رہی ہے اور نا بعض مردہ تعلیم میں اجائی بات ہوتے ہیں یعنی لفظ کو ایسا پڑھا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالی جن کا نام تھا جندم ابن جنادہ رضی اللہ تعالی بڑے زاہید صحابی کے دنیا سے بے رغبت مال جمع کرنے کا ہی نہیں یہ ان کے خاص صفت تھی زمانہ جاہیلیت سے شرک سے نفرت کرتے تھے اپنی حالہ جو ان کے قبیلے میں سب لوگ مشرک تھے لیکن ان کو فطری طور پر شرک سے نفرت کی چنانچہ پورے قبیلے کے لوگوں سے الگ یہ اپنی بات مانتے تھے گزوں کی بجانی کرتا اب دہتے رہے تھے بات تو آگے بڑھنے لگی اگرچہ میڈیا کا دور نہیں تھا لیکن قافلے چلتے تھے اور پھر قافلوں کے ذریعے سے خبر دوسری جگہ پہنچتی تھی تو ان کے قبیلے غفار میں بھی یہ خبر پہنچی کہ ابن نبی پیدا ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں اور ان کی دعوت بھی ایسی ہے وہ تلحید کو مانتے ہیں بد پرستی کا انکار کرتے ہیں جب وہ نئی خبر پہنچی تو خوش ہوئے کہ چلو ایک سے بڑے دو ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کو بیجا کہ تم پہلے مکہ جاؤ اور ذرا حالات کی تحقیق کر گیا ہو کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں کیا ہیں چنانچہ ان کے بھائی مکہ مکرم آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اسے ملاقات کی آپ کی تعلیمات سمجھی اور بھی راپس گئے جا کر اپنے بھائی حضرت اکزر غفاری کو پورے اخوال سنائے کہ وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں وہ جو کلام پڑھ کے سنا جو شاعری بھی نہیں ہے کہانت بھی نہیں ہے یہ سن کر حضرت عبو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کام کے لئے میں نے بھیجا تھا برابر کام کر کے لئے آئے تھا مجھے خود جانا پڑے گا چنانچہ حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرم آئے پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا سازگار نہیں تھے اس لئے کسی کو پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا ایک اجنبی مسافر کی طرح مکہ میں آگئے ماں تو لوگ آتے ہی لیتے تھے آنے کے بعد حرم میں ہی قیام کر لیا اور زمانہ تو کوئی اٹھانا نہیں ہوگا خالی تھا حرم میں قیام کیا یہاں تک کہ رات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ایک انا ریپلیٹ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سمجھ گئے کہ مسافر ہے اور ابھی تک کوئی لے ہی نہیں گیا مکہ کے لوگ مہمان نواز تھے اللہ کی شاند یہ حضرت علی کے ذنبے میں آئی حالانکہ مکہ کے جو مشرقین تھے وہ بھی سب مہمان نواز تھے کھلا دے تھے سب کوئی مہمان آئے تو اس کو گھر لے جاتے لیکن ان کو کوئی نہیں لے گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پوچھا کہ مسافر لگتے ہو یہاں کہاں سوئے کلو میرے گھر فیلن سے گھر لے آئے نہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو نہ انہوں نے بتایا کوئی تعالیٰ نہیں خاموشی کے ساتھ لے کر گھر آگئے کھانا کھلایا اور صلاح دیا صبح کیا ہو تو وہ واپس حرم میں آکر بیٹھ دے دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی دوسرے دن پھر حضرت علی لے آئے تیسرے دن صبح اٹھ کے پھر حرم میں پہنچ گئے آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی پورا دن وہاں حرم میں بیٹھے رہے رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر لے آئے اب تیسرے دن پوچھا بھائی کیوں آئے ہو مقصد کیا ہے نہ تم بتا رہے ہو تیسرا دن آج ہے چنانچہ اس منہوں نے کہا کہ اگر تم میری صحیح رحمائی کرو تو میں تم کو ساری اپنے آنے کی وجہ اور سب کچھ بتا دوں حضرت علی نے فرمایا کہ جی بلکل کیوں نہیں تو انہوں نے آنے کی وجہ بتائی کہ میں تو یہ تحقیق کرنے کے لئے آیا ہوں حضرت علی نے کہا کہ اس نے کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے تو آپ ملاقات کرو تین دن ہو گئے ٹھیک ہے صبح میں ملاقات کروا دوں گا صبح جب میں اپنے گھر سے نکلئے تو تم چھٹکے چھٹکے میرے پیچھے چلتے رہنا فرامت خاصلے سے پتا نہیں چلنا چاہے گی کہ تم میرے ساتھ ہو اس لئے کہ عضرت علی تو شک کے لائرے میں ہی تھے کیونکہ مسلمان تھے اور نیا آدمی ان کے پیچھے جائے گا تو مکہ کے لوگ روکیں گے اس لئے کہا کہ اگر ساتھ مت چلنا میں تھوڑا آگے چلو گا تم بھوڑا فاصلے سے پیچھے پیچھے چلتے رہے اگر کوئی دکھ گیا مشرقین میں سے تو میں کونہ کو بیشاب کرنے پیٹ جاؤں گا تم آگے نکل جائیں کہا کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو یہ حکمت عملی ہے بعض حالات میں یہ سب کام بھی کرنے پڑتے تو یہ سیرت سے ہم کو حکمت عملی بھی معلوم ہوگی کہ کیسے ایک راستہ نکالا جاتا ہے اور میں پھر آگے چلا جاؤں گا میں جیس جگہ داخل ہوں تو ان بھی میرے پیچھے اس گھر میں داخل ہو جائیں چنانچے صبح کے وقت عضرت علی رضی اللہ عنہ ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی انہوں نے فوراً اسلام قبول کرنے جیسے اسلام قبول کیا آپ نے ان کو ہی وہی کہاں کہاں سے تم اپنے قبیلے غفار میں چلے جاؤ مکہ ابھی رہنے کے قابل نہیں ہے اس لئے تم غفار قبیلے میں چلے جاؤ اور انہیں جا کر میرے بارے میں بتاؤ کہ میں کون ہوں میری کیا دعوت ہے اسلام کا پرشار کرو وہاں جا کے دعوت دوسکتے جب تمہیں ہمارے غلدے کا علم ہو جائے جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم ان پر غالب آگئے تب اپنی قوم کو لے کر آ جائے آپ علیہ السلام کو پہلے سے ہی یقین دا کہ غلبے کا دن تو آنے والا ہے کب اجب کون کو پتا چل جائے تو پھر تم اپنے قبیلے والوں کو لے کر یہاں آ جائے حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں ایسے نہیں چلی گا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تو مکہ کے سب لوگوں کے سامنے کلمہ توحید کا اقرار و اعلان کروں گا چنانچہ دوسرے دن صبح میں خرم میں گئے اور سب مشرقین کے سامنے زور سے باواز بلند اپنے کلمہ اور ایمان کا اظہار کیا یہ سننا تھا کہ مکہ کے وہ بدبخت مشرق تھی باہر کے عالم پہ بھی ٹوٹ پڑے اشکال کی زبان میں گئے تو موق لنچنگ ہو گئی حالانکہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے مار کے اجنبی مہمان ہے تو ان کو مار پٹائی کرنے کے لئے ان پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آئے گی اور ان کے اوپر لیٹ گئے اور کہا ان کو گھبرایا کہ تم کس کو مار رہے دفار کو یہ دفار کیا اجمی ہے ملک کے سام سفر میں جاتے ہیں اور راستے میں ان کا قبیل آتا ہے وات لگ جائے ہی تمہاری یعنی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کے قبیلے کے لوگ تمہارا راستہ روک لیں گے وہاں سے جاؤ گے تو پھر پھر سنگے در گئے پیسے ہٹ گئے اس پر بس نہیں دوسرے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رعلان کیا حرم میں جا کے یہ تھی جورت ایمانی اسلام لائے تو پھر درنا کیا سب کے سامنے جا کے حالانکہ معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے کل کو عملی طور پر ہو گیا پھر بھی دوسرے دن واپس گئے اور دوسرے دن جا کر پھر زور سے کلمہ پڑا مشرقین سے یہ برداشت نہیں ہوتا حسد میں جل رہے تھے نفرت و عداوت کے سوالے دن میں بڑھت رہے تھے پھر دوسرے دن بھی حضرت عباس ہی درمیان میں آئے اور انہوں نے ان کو شروع یہ عجیب صحابی ہے ان کی فضیلت کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ترمیز شریف میں روایت ہے مَا أَظَلَّتِ الْخَزْرَا وَلَا قَلَّتِ الْغَبْرَا أَصْدَقَ مِنْ عَبِيْ ذَرْمَ عسمان کے نیچے اور زمین کے عور عبو ذر سے زیادہ سچا کوئی آدم نہیں ہے یہ ان کی شان میں عبا علیہ السلام کے تعریفی کلمات کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے یہ حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوِ تبوک میں عب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اونٹنی پر سواب تھے اونٹ کمزور پڑ گیا چلنی پاتا تھا اونٹنی سے نیچے اُترے سامان اپنے کمر پر لادا اور اکرے پیدل ہی چل پڑ اب ظاہر ہے کافلہ اونٹ پر ہے یہ پیدل ہے تو پیشے رہے ایک جگہ عب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہو جا رہا تھا تو دیکھا عبو ذر نہیں ہے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا کن عبا ذر اللہ کر عبو ذر ہو فیلنہ سے جب قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا رحم اللہ عبا ذر اللہ عبو ذر پر رحم کرے یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعس وحدہ اکیلہ اکیلے انشاءاللہ ہیں مرے گا بھی اکیلے اور قیامت کے دن اٹھے گا بھی اکیلہ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرما دیا غزو اتنوب کے موقع اس کے بعد آپ علیہ السلام سے دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت سدی کے ادبر کا دور آیا حضرت عمر فاروق کا دور آیا حضرت عثمان غنی کا دور آیا یہ حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی زاہد صحابی کے دنیا سے بلکل بے رغبت اس لئے جو بھی کوئی آدمی ملتا اس کے سامنے ایک تقریب ان کی مشہور تھی قرآن کی ایک آیت جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے اور اللہ کے دا میں خرش نہیں کرتے ان کو کچھ خبری سنا دو دردناک عذاب کی اور اس سے آگے بھی عذاب کی آیت ہے یہ آیت ہی پڑھ کے تقریب کرتے ہو اور یہ کہتے تھے پیسے جمع کرنا جائز ہی نہیں حالانکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے لیکن ان کا اپنا ایک مسئلہ تھا چنانچہ پہلے دوسرے ملک چلے گئے تھے ملک کے سامن وہاں سے ان کو بھیجنا پڑا گئے تو فتنہ ہوگا مدینہ مدوورہ بھیج دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ جائے تو مدینہ میں آ کر گئے انہوں نے یہ تبلیغ جاری رکھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ ایسا نہ کیجئے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کام جاری رکھتے ہیں حضرت عثمان نے دیکھا ہے کہ کسی طرح رکھنے والے نہیں ہے تو مدینہ سے تھوڑا دور تقریباً ایک سو پچھتر کیلومیٹر ہے مقام ربزہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی حضرت عثمان نے ان کو کہا تو وہاں جا کے رو چنانچہ وہ اپنے خاندان اپنی بیوی کے ساتھ اس مقام ربزہ میں جا کر مقیم ہو گئے اب وہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی آبادی زیادہ نہیں تھی اکیلے ہی رہتے تھے حضرت نے کہا تھا اکیلے رہے گا یہاں تک کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا اب بھی اکیلی تھی اور ایک آت خادمہ تھی پریشانی لاحق ہوئی کہ بھائی انتقال ہو جائے گا دفنائیں کہ قبر خود نے کی یہ کام عورت تو کیسے کرے گی اکیلی اس کے لئے کچھ آدمیوں کی مدد کی ضرورت پڑتی اور وہاں کوئی آدمی نہیں ہے چنانچہ حضرت ابو ذنہ کا فکر مت کرو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا کفن پہنانا اور راستے کے کنارے پر رکھ دینا جو قافلہ وہاں سے سب سے پہلے گزرے ان سے مدد مانگ لینا وہ مجھے دفنا دیں چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا انتقال ہوا غسل دیا کفنائے اور کنارے پر جناز عبت ایک غلام لڑکے وہاں بٹھا دیا ایک قافلہ تیز رفتاری سے آ رہا تھا اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اکلام ہوئی تھے ملک شام سے آ رہے تھے راستے میں یہ رفضہ پڑتا ہے تیز رفتار تو ان کو پتا نہیں تھا طریق تھا کہ ان کے گوڑے اور اونٹ کے پیر کے نیچے روندے جائے اتنے میں لڑکے نے زور سے آواز دی کہ صحابیہ رسول ابو ذر غفاری ہے حضرت عبداللہ قافلے والوں کو رکھایا آنکھوں میں آسو آگئے اور وہ جملہ یاد آیا ان کو مقام تبوک پر رضو نے فرمایا تھا کہ اکیلا چلنا ہے اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی کا ایم اکی دن اٹھائے جائے چنانچہ ان ازران نے نماز جنازہ بلی قبر دیار کی اور حضرت عبداللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ امہوں کو دفنا دیا یہ دو بڑے صحابی ہیں جن کے ایمان اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ان سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما رہے ہیں اس کے بعد جیسے کہ آپ کو کچھے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھی تب تک آپ علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاہ نہیں کیا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بھی اکیلے ہو گئے اولاد تو تھی لیکن بیوی کا ساتھ بیوی کا ساتھ ہوتا ہے بھمزدہ بھی رہتے تھے جیسے کہ بیچری مجلس میں آیا تھا کہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتے تھے اب تھوڑے دن گزرے اس کے بعد مکہ مقرمہ میں ایک خاتون تھی بڑی عمر کی حضرت خولہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ علیہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور آخر حضرت اللہ کے رسول کیا آپ مصری مرتبہ نکہ نہیں کریں آپ اکیلے ہو گئے ہیں زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے غمزدہ رہ رہے ہیں تو کیا آپ نکہ نہیں کریں آپ نے فرمایا کون ہے یعنی آپ نکہ کی یہ مجھے دعوت دینے آئی ہے تو کوئی ہے تمہارے ذہن میں کہا ہے کماری چاہیے تو کماری بھی ہے بیوہ چاہیے تو بیوہ بھی ہے آپ نے مجھے کماری کون ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ آنمان اور اگر بیوہ چاہیے تو حضرت سودہ بن پہ زمعہ ہے یہ حضرت سودہ آپ پر ایمان لائی ہے اور آپ کی باتوں کا بڑا اتباہ کرتی ہے یہ بیوہ ہے اور اگر کماری سے نکہ کرنا ہے تو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دونوں کے پاس میرے نکہ کا پیغام لے جاؤ دونوں کے پاس میرے نکہ کا پیغام لے کر جاؤ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچی حضرت ابو بکر گھر میں نہیں تھے ان کی اہلیہ حضرت ام رومان تھی حضرت عائشہ کی والدہ ان کے سامنے جا کر یارز کیا کہ کیا ہی خوب اللہ کی رحمت تمہار پر شاہی ہے بڑی خوشی بات ہے کیا ہوا کس بات کی آپ کیا بات لے کر آئے تو وہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کا پیغام لے کر آئی ام رومان نے کہا کہ اگرہ انتظار کرو حضرت ابو بکر آنے تو علمہ کے معاملے عورتوں کو خود تہنے کرنے چاہئے گھر کے مرک کی اس میں رائی ضروری ہے آج کل جرہ اس کا غیف وقدان ہے خود دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے تشریف لے آئے حضرت خولان نے ان سے ہی بات کی اور ان تو بھی وہی کہا جو حضرت عمر رومان سے کہا تھا کہ اللہ کی خوب رحمت ان لوگوں پر چھائی ہے حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا بات کہا کہ پیغام لے کر آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا کیا میری بیٹی آئیشہ نبی صلی اللہ علیہ 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 مناسب ہے اس لئے کہ میں تو حضرت اللہ بھائی ہوں تو میری بیٹی ان کی بتیجی ہوئی تو کیا اور جا کر یہ بات کہی ابو بکر تو یہ کہتے ہیں کہ عائشہ آپ کی بتیجی ہے تو فرمایا کہ ان سے جا کر کہ میں ان کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں لیکن دینی بھائی ہے حقیقی خاند رشتہ نہیں ہے بھائی کا حقیقی بھائی نہیں یہ دینی بھائی ہے اس لئے ان کی بیٹی کے ساتھ میرے لئے نکاح کرنا جائی تھے پرانچہ امی رومان نے آکر حضرت علی بکر رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ بات سنائی ان کو ایک طرف تو اتمنان ہوا لیکن اصل بات یہ تھی کہ حضرت آئیسہ کا ایک اور رشتہ آیا ہوا تھا پہلے سے متعیم ابن عدی کے بیٹے جویر زاسن جیم سے جویر بھی نام آتا جویر بھی آتا اپنے ادو خیر جویر سے بدلنے کا رواج آم ہے لیکن نام دونوں آتا ہے تو جویر ابن متعیم کے ساتھ نسبت تیہو یعنی ممنی ہوئی تھی بات چیت تھی لیکن ابھی تک وہ موچے ان کے گھر ابھی تو جا کر بیٹھے ہی تھے کہ ان کی دیری نے بات شروع تھی اور کہ ابو محافہ کے بیٹے اگر میں میرے بیٹے کا نکاح تیری بیٹی کے ساتھ کر دوں تو مجھے یہ انتشاہ ہے کہ میرے بیٹے کو بھی سابی بنا دے گا یعنی اپنے دین کہ آپ نے سنا کہ میرے بات کہ رہی میرے بیٹے رائے جو خٹک تھی اس لیے وعدہ ہو گیا تھا اور متعیم اگرچہ کافر تھا لیکن امہ رمان فرما دی جب بھی کوئی وعدہ کیا اس لیے ہم بھی اس کے ساتھ وعدہ توڑ نہیں سکتے لیکن خزیر اس لیے کو کینسل کر دیا اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائیں حضرت خول کو آیا نبی صلی اللہ تعالیٰ کو یہاں لے آئے چنانچہ ہو گئی وعدہ صلی اللہ تعالیٰ کو لے کر آئی اسی وقت حضرت اگر نے نکاح پڑھا دیا ہو گیا نکاح اس میں ایک بات کو ہمیں یہ سمجھ نہیں چاہیے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کا انتقال ہو اسی سال آپ علیہ السلام پر دوسرا نکاح کے دعا مالو کہ اگر کسی آدمی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو اکیل اکیل زندگی نہیں گزارنی چاہیے دوسرا نکاح کرنا چاہیے یہ اسلام کی چیز ہے ہمارے معاشرے میں اس کو بہت معیو چاہیے بیوی کے سوہر کا انتقال ہو دونوں کے لیے نکاح کا انتظام ہونا چاہیے بڑے ابباؤ اس کا بھی نکاح ہونا چاہیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ بہت بڑے امام گذر رکھے ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا صبح میں تذکین ہوئی شام ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ابھی کرنا چاہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایک رات بغیر عورت کے گزار تھے بڑے اہاں اسی دن رات سے پہلے نکاح ہو گیا تو نکاح کی ضرورت ہر انسان کو ہے آدمی اکیلا اکیلا غم میں گھٹا ہے جب اس کے پاس کوئی متبادل نہیں ہوتا تو پہلا غم دور نہیں ہوتا آج کل کی زبان میں سمجھ نہ ہو بھائی کسی کا ایک خون ٹوٹ جاؤ تو اس کو دوسرا دے دو تو اس کا دماغ ٹھکانے رہے گا ورنہ خون کے وغیر تو پاگل ہو جائے گا تو وہ غم میں گھٹا رہے گا جب تک اس کے پاس دوسری بھی نہیں آئی گی وہاں تک وہ اندر اندر گھٹا رہے گا اس بات کا احساس کی حضرت خولہ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت خولہ کتنی سعادت من خاتون کے ان کے دیل میں پہلے ایک خیر آئے کوئی اور نہیں آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و کے ازام میں حمد کر پیس پیس معلوم ہوا کہ دوسرا نکاح ہونا چاہیے اسی طرح کسی عورت کے سہر کا انتظام ہو جائے اس کے بعد اس کے بھی نکاح کا انتظام ہونا چاہیے ہمارے یہاں ایک ماحول ایسا بن گیا ہے بیوہ کے نکاح کو روح مایوب سمجھ تے اگر جوان وہ تب کروا دیتے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی عمر ہو گئی یا بچے ہیں تو ایک چیز کے لئے نکاح کی ضرورت نہیں تھی آدمی کو اپنا دل بہلانے کے لئے اپنے دل کی بات کہنے کے لئے تو بہت سے ایک کام ہے جو اسے میری ہی کر سکتی کوئی اور نہیں کر سکتا مثال کے طور پر عالمی بڑی عمر میں ایسا معذور ہوا جو اس کو استنجا کروانے کی ضرورت پڑتی تو میع بیوی کے درمیان تعلق ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا یہ کام کرنے میں خرج محسوس نہیں کرتے جبکہ کوئی دوسرا آدمی یہ کام کروائے تو انسان کو کراہت ہوتی ہے خرج بھی ہوتا ہے تو یہ ہر عمر میں ضرورت ہوتی ہے بہاران ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ نکاح کا پیغام کسی کے ذریعے سے بھیجا جا سکتا لڑکی والے بھی پیغام بیج سکتے حضرت خدیج رضی اللہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا اس میں انہوں نے پیغام بیجا تھا تو دونوں طرف سے پیغام بیج جائیز ہمارے یہ ایک معمور بن گیا کہ لڑکی والے نہیں پیغام سکتے لڑکے والے بسوار اور بعض علاقوں میں ایسا وہاں والے لڑکی والے بسوار لڑکے والے بسوار حالانکہ یہ کوئی لازم نہیں ہے اگر لڑکی والوں کے ذہن میں تو اچھا لڑکا ہے تو وہ بھی سامنے سے نکاح پیغام دے سکتے اور اس کو ایسا نہیں سمجھ دے سامنے سے لینے جاتے لڑکی کے گھر والے رشتہ بیجے تو اس کو یہ تعانی ملتا ہے کہ تمہارے گھر والے کو سامنے سے پوش آئے تو لڑکے والے کو اگر یہ تعانی دے کہ تم مہارا سامنے سے لینے آئے تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے اس بات کو سمجھ چاہئے تیسری بات یہ معلوم کی نکاح انتہائی سادگی سے ہو گئے کوئی بہت جمیلہ نہیں ہوا جیسے دیل مطمئن ہو گیا اور وہی نکاح پڑھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا خطبہ نکاح ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات میں اکیلی وہ ہے جو کماری تھی اس کے علاق آپ کی جتنی ازواج متحرات وہ سب دیو تھی پہلے کسی کے نکاح میں رہ چکی ہے لیکن صرف عدد عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ وہ کماری تھی دوسری بات یہ ہے کہ عدد عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح گوا تو یہ نکاح کا پیغام بزائی تو عدد خوضہ لے کر آئی لیکن پہلے آسمان میں فیصلہ ہو چکا تھا خود نبی اکرم صلی اللہ عنہ وآل 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 نے عدد عائشہ سے فرمایا عائشہ تیرے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے دو مرتبہ تم مجھے خواب نے بڑا کھولا تو اس کے اندر تمہاری صورت تھی بعض روایتوں میں دو مرتبہ ہے بعض روایتوں ہیں کہ تین مرتبہ خواب میں دکھائے رہے تعالی صلی اللہ وآل نے فرمایا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوگا تو یہ برا ہو کر رہے اور اس کی تعبیر ظاہری سامنے رہے تو ایک بات تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآل کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ سے اللہ تبار وطال کے ختم سے اور اس کی رضا منزل سے رہے بقی یہ بات تو ظاہر ہے کہ نبی کا کوئی بھی کام ہے ان کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھ دوسری بات یہ کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی یہ مسئلہ بڑا اہم ہے آج اس کو صرف چھڑھ دیتے ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر صحیح لیکن ابھی صرف نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں تین سال کے بعد جو عاب علیہ صلی حجرت کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس کے بعد عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی نہیں تھی اب یہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں اس لئے میں نے پہلے واقعہ سنیا کہ نکاح اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اس کی حکم سے اس کی مرضی سے ہوا رہے باتی ساتھ موت والد ان کی رضا مندی سے ہوا ہے حضرت عبور بکھر اور ان کی والد حضرت عمر رنوان رضی اللہ عنہ نے اپنی رضا و رضوت سے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ نکاح کروا ہے تو ہمارے میں کوئی بسلہ ہی بھئی جو نکاح کرنے والے ان کو کوئی پریشانی نہیں جن کے نکاح کیا رہے ان کو کوئی پریشانی نہیں جن کی بیٹی ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں تو کسی اور کو کیا پریشانی ہے لیکن جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں فتنے بے انتہا ہے اور فتنوں کے آنے کے دروازے بھی ہمارے سامنے کھلے ہوئے اس لئے خواہی نہ خواہی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس طرح کی باتیں کان اوبر آتی جس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ بھولے والے مسلمان بھی یا زیادہ سمارٹ مسلمان کو ہوں زیادہ پڑھے جہاں تک میرا گھومان ہے اس میں سے کسی مجمع کوئی باتوں کی ضرورت نہیں لیکن اگر خدا نہ خاص کوئی آدمی ہمارے سامنے اس مسئلے کو سوال کو اٹھائے تو ہمارے پاس اس کا تشفی بخص جواب ہونا چاہیے اور فتنہ آنے سے پہلے اس کے لئے ہمیں صدباب کر لینا چاہیے دیوار بنا دینی چاہیے کہ وہ چیزیں نہ آسکتے تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس مسئلے پر کفصیل سے بات ہوگی کہ اتنی عمر میں نکاح کرنا کیسا ہے اور کیوں کیا گیا اور کیا تھا وغیرہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کی جوابات ہیں تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں کسی سال آپ علیہ السلام کے اور نکاح بھی ہوا ہے حضرت سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ جو حضرت عائشہ کے بات ہو آئندہ مجلس میں اللہ تبارک و تعالی ہم صرف کو صیرت کی سمجھ نصیب فرمائے آمین وآخر رعوان الحمد اللہ جنب العالمين